اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا کٹ ورک ٹروزر ڈیزائن بنانا سیکھیں گے پہنا ہوا بھی یہ سمپل سا ٹروزر بہت خوبصورت لگتا ہے تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پر ایک ہارڈ پیپر لینا ہے اندازہ تھی میں نے یہ ہارڈ پیپر کے ایک چھوٹا سا پیس لیا اس کو فولڈ کر کے ہم نے کٹ ورک کے لیے پیٹرن بنا لینا ہے آپ کٹ ورک کا سائز اپنے ہساپ سے بنا سکتی ہیں جتنا بھی آپ لوگ نے بڑا چھوٹا رکھنا ہو میں اندازہ سے ہی کٹنگ کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ کو اس کی میئرمنٹ میں بتا دوں گی تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائیں تو یہاں پر ایک انسک چڑائی میں اور دو انسک ایک انسک لمبائی میں اور دو انسک چڑائی میں میرے پاس پیٹرن بن گیا اب یہاں پر ہم نے بکرم لیا ڈیڈ انسک چڑائی میں اور بکرم کی لمبائی میں نے اپنے پینچے کے حساب سے لیا ہے آپ نے اپنا جتنا پینچہ کٹنگ کیا اس حساب سے لے لیجئے گا اور اس کو میں نے بکرم یہاں پر ڈبل لیا تاکہ دونوں پینچے کا بکرم کٹنگ ہو جائیں اور یہاں پر بکرم کو فول کر کے سینٹر میں میں نے بڑا ٹنکہ کر کے سلائی لگا لیا ہے اب یہاں پر ایک پیٹ تک شوڑ کر ایک سائٹ پر آپ نے ایک سیدھی لائن لگا لینی ہے تاکہ اس لائن سے آگے کی طرف ہم ڈیزائن بنائے ہمارا ڈیزائن بھی بلکل سیدھا بنے کہیں سے آگے بڑا چھوٹا ڈیزائن نہ بنے تو اب یہاں پر یہ دیکھیں لائن سے آگے کی طرف ہم نے اس پیٹرنگ کو رکھنا ہے فولڈنگ فائلی سائٹ سے جس سائٹ سے بکرم فولڈ ہے اس سائٹ سے پیٹرنگ کو رکھ کر فیڈ ڈرا کرنے سٹارٹ کرنے اس طرح سے ساتھ ساتھ رکھتے جانے پیٹرنگ کو اور پیٹرنگ کو فولڈ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ نشان لگاتے جانے اب انہیں نشان کے اوپر اوپر ہم نے اس پیٹرنگ کی کٹنگ کر لینی ہے یہ کٹنگ کر لیا اب اس کے سینٹر میں جو ہم نے بڑا ٹانکہ کر کے سلائی لگائی تھی نا یہ والی سلائی بھی ہم نکال دیں گے اور ابھی دونوں بکرم کو کٹنگ کر کے لگ لگ کر لیتے ہیں دونوں پینچوں کے بکرم کو ایک بکرم کو بھی یہاں پر الگ فیبرک پیسٹ کر لوں گی سیم ایسی آپ دوسرا بھی پینچہ ریڈی کر لیجئے گا ابھی یہ دیکھیں میں نے الگ فیبرک پیسٹ کیا اور اس کے دونوں طرف ہافہ فنٹا کے ایکسٹر فیبرک رکھا ہے اور اتنا ہی سیمپل فیبرک میں نے الگ سے اس کے نیچے رکھا ہے اور اب یہاں پر ہم نے بکرم کے ساتھ سلائی لگانی ہے جہاں سے ہمارا بکرم ڈیپ ہے وہاں سے ہم نے سوئی کو اندر رکھ کر پھر سلائی لگانی ہے تاکہ ہماری جہاں سے گلائی جو ڈیپ آ جاری ہے وہاں سے نوک بھی اچھے سے بن جائے تو یہ دیکھیں سارا ہم نے سیم ایسے ہی بکرم کو سٹیچ کر لینا بکرم کے اوپر آپ کی سلائی نہیں آنی چاہیے اب یہاں پر ایک پیر تک شوڑ کر ایکسٹر فیبری کٹنگ کر لینا اور جہاں سے اس کا کٹ ورک ڈیپ ہے وہاں پر ہلکے لکے اس طرح ڈیپ کٹ بھی لگا لینا پھر ہم نے اس سے پلٹانے اچھے سے اس کی گلائی نکال لینا ہے اور پھر اس سایڈ سے جو بکرم بھی ایکسٹر اوپر اور نیچے سے یہ بھی ہم نے فولڈ کر کے پریس کر لینا جو ہافن تک ایکسٹر رکھا تھا اس کو بھی فولڈ کر لیتے ہیں بکرم کے برابر بکرم کے برابر رکھتے ہوئے اوپر اور نیچے سے فولڈ کر کے پریس کر لیا اب یہ ڈیزائن ہمارا ریڈی ہے اب دوبارہ سے ہم فیبرک لیں گے دو انچ سکھ چڑائی میں اور لمبائی میں اندازے سے ہی لے لیجئے گا میں نے بھی اندازے سے ایک چھوٹی سی پٹی لیا فیبرک کی دو انچ سکھ چڑائی میں لیا اب اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر ایک پیر تک کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لینا یہ ہماری تقریباً پونے ایک انچ کی پٹی تیار ہونی جائے میں نے لمبائی میں سلائی لگایا اور پھر چھوٹی والی سائٹ سے بھی سٹیچ کر لیا اور اس طرح سے پینسل کی مدد سے ہم اسے پلٹا لیں گے یا پھر کوئی اور چیز کی مدد سے اندازے اس کو پلٹا لیجئے گا پٹی کو پھر ہم نے اس کی سلائی کو سینٹر میں رکھتے ہوئے اسے پریس کر لینا تو پٹی کو یہاں پر یہ دیکھیں پریس بھی میں نے کر لیا اب ہم نے اس کی ڈیڑھیں سک لمبائی میں چھوٹے چھوٹے پیس کٹنگ کر لینا اس پٹی کے اگر یہاں پر یہ والے جو پیس میں بھی یہاں پر کٹنگ کر رہی ہوں یہ کم پڑ گئے ہمیں سٹیچنگ کرتے ہوئے تو اور پٹی میں ایسے لوں گی اسے بھی سٹیچ کر کے پلٹا کے پریس کر لوں گی سینٹر میں سلائی کر رکھتے ہوئے اور پھر سی میں ایسے پیس کٹنگ کر لوں گی اب یہاں پر پیپر لیا ہے پیپر کی چڑھائی میں نے دھویں سک لیا اور لمبائی اپنے پینچے کے حساب سے لیا آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا جتنا آپ لوگ نے اپنا پینچہ کٹنگ کیا ہو اب یہاں پر پٹی کی جو سلائی والی سائیڈ ہے وہ نیچے پیپر کی طرف رکھنی ہے اور سیمپل والی سیدی والی جو سائیڈ ہے پٹی کی وہ اوپر کے طرف رکھنی ہے اور پٹیوں کے ایک پٹی سے دوسری پٹی کے سینٹر میں ایک ڈیڑھ پیر تک فاصلہ رکھیں گا ہاف انچ سے کم فاصلہ رکھئے گا اور پٹی تو ہماری پونے ایک انچ کیا تو فاصلہ ہم نے ہاف انچ سے تھوڑا کم رکھنا ہے اب دونوں سائیڈ سے سیم ایسے یہ دیکھیں پٹیوں کو ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اب پٹی کے ساتھ ہاف پیر تک چھوڑ کر ایکسٹر جو فیبرک ہے اور پیپر وغیرہ وہ کٹنگ کر لینا دونوں سائیڈ سے اب یہاں پر جو ہم نے کٹ ورک ریڈی کیا تھا اس کے ساتھ ان پٹیوں کو اٹیچ کریں گے کٹ ورک پہلے ہی ہم نے پریس سے بٹھا لیا تھا اوپر اور نیچے والے فیبرک کو اب بس اس کے سینٹر میں ہم نے ان پٹیوں والے فیبرک کو رکھنا ہے اور ایک کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے یہ پٹی ہماری ڈیڈ انچ تک کی چڑھائی میں تھی تو ہاف انچ تک ابھی ہم سلائی میں لے لیں گے ہاف انچ تک دوسری سائیڈ سے سلائی میں چلا جائے گا اور ہاف انچ کی ہماری یہ پٹی ریڈی ہوگی ہم نے ہاف انچ کی اس سے تیار کرنا ہے تو یہاں پر یہ دو انچ تک تقریبا ہمارا بورڈر ریڈی ہوگا دو انچ کے ساتھ سے ہم اپنے ٹروزر کو لیندھ میں کم کٹنگ کریں گے دیڈ انچ تک تیار ہوگا ہاف انچ تک بس ہماری پٹیوں نظر آنی چاہئے اب یہاں پر ٹروزر کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے اور اس ڈیزائن کو الٹا کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر بھی ہاف انچ تک کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لینا ہے ہاف انچ تک اس طرف سے ہماری پٹیوں میں سلائی میں چلا گیا ہاف انچ تک ابھی اس طرف سے اور ہاف انچ کی ہماری یہ پٹیاں شو ہوں گی یہ دیکھیں چھوٹی سی پٹی کا سائز لگائیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا زیادہ بڑی لمبائی میں پٹیاں نہیں لگانے ہاف انچ کی بس تیار کرنے اب ہم نے سٹیچ تو سارا کر لیا کنارے کے اوپر سلائی بھی لگا لیا الٹی والی سائٹ سے پیپر بھی نکال دیتے ہیں تو یہ ہماری جو ڈیزائن کی فائنل لک ہے پہنا ہوا بھی یہ کیپری ڈیزائن جو بہت اچھا لگتا ہے آپ اس سیمپل سے ڈیزائن کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ انسٹرگرام پر شیئر کرنا مات بھولئے گا اس طرح کے اور بھی ڈیزائن آپ لوگ کو چینل پر مل جائیں گے چینل کو ضرور ویزٹ کریے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا تھانکس پور وچنگ